مصر کی پولیس نے اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کرنے کے بجائے انہیں جالی انکاؤنٹرز میں شہید کرنے کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے تازہ ظالمانہ کاروائی میں اخوان المسلمین کے بزرگ رہنماؤں ام کمال اور نوجوان رہنماؤں یاسر شہادت علی راغب کو جالی پولیس مقابلے میں شہید کر دیا گیا ہے اخوان المسلمین کے بزرگ رہنماؤں ام کمال پیشے کے لحاظ سے طبیب تھے جبکہ نوجوان یاسر کاروباری شخصیت تھے لیکن مصر کی فوجی حکومت نے ان دونوں کو دہشتگرد اور کلدم اخوان المسلمین کے مسلح ونگ کا رہنماؤں قرار دیا تھا آقسم نے بتایا ہے کہ اخوان المسلمین کے دو رہنماؤں کا جالی انکاؤنٹر اس کے بعد کیا گیا جب مصری حکومت کی جانب سے ترک صدر رجب طیب اردگان سے صفارتی تعلقات کی استواری کے لیے رابطہ کیا گیا لیکن صدر طیب اردگان نے مصری صفارتی ایلچی کو یہ کہہ کر لا جواب کر دیا کہ جب تک مصری حکومت مازول صدر محمد مرسی اور ان کے ساتھیوں کو رہائی نہیں دیتی صفارتی تعلقات کی بحالی ممکن نہیں ہے ترک جریدے کی ریپورٹ کے مطابق صدر اردگان نے مصری حکومت کو بھیجے کے پیغام میں دو ٹوک موقف اپنایا تھا جس پر مصری حکومت کی جانب سے اخوان المسلمین کے دو سینئر رہنماؤں کا جالی انکاؤنٹر کر کے اخوان المسلمین کے بارے میں اپنی پالیسی کا اظہار کیا گیا ہے دوسری جانب اگر دیکھا چاہے تو گزشتہ تین برس میں اخوان المسلمین کے بارہ سو رہنماؤں کو جن میں تنظیم کے مرشد عام ام بدی اور معزول صدر محمد مرسی بھی شامل ہیں سرسری سمات کی فوجی عدالتوں نے سزائے موت کا مستحق قرار دیا ہے جبکہ اخوان المسلمین کے پانچ ہزار سے زیادہ رہنماؤں خواتین نوجوانوں اور طلبہ کو شہید کیا جا چکا ہے اور پچیس ہزار کو مختلف سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں معروف عربی جرید علیہم السابق کے مطابق اخوان المسلمین کے ایک لاکھ کارکنان کو پابند سلاسل کیا جا چکا ہے حالانکہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے مصری جرید علیہرام کے ریپورٹ کے مطابق پولیس اور انٹیلیجنس نے خفیہ اطلاع پر کاہرہ میں ایک فلیٹ پر چھاپا مار کر وہاں موجود اخوان المسلمین کے دو رہنماؤں ام کمال اور یاسر شہادت علی راغب کو گرفتار کیا تھا لیکن اوپر سے ملنے والے فوری احکامات کے بعد دونوں اسیر رہنماؤں کو واپس فلیٹ میں لے جا کر ان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا دوسری جانب اخوان المسلمین کے دونوں سینئر رہنماؤں کی جالی پولیس مقابلے میں شہادت پر مصری اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے اور مصری وزارت داخلہ کو قاتل قرار دیا ہے اس گھناؤنی واردات کے بعد فیس بک اور ٹویٹرز میں سماجی رابطوں کی عرب سائٹس پر بھی مصری آمیر جنرل سی سی کے خلاف شدید ردعمل سامنے آیا ہے جبکہ عالمی میڈیا اور صفارتی حلقوں میں بھی مصری حکومت کے جالی انکاؤنٹرز پر شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا ہے اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو